بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی ظاہری گنتی کے لحاظ سے عمر شریف جب چالس برس کی ہوئی اعلان نبوت فرمایا مکہ مکرمہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے ایک ایک بات سے واقف تھے مگر جب ان کے معبودوں کو بتوں کو خود ساختہ بت بنائے ہوئے ان کو جب جھوٹا کہا گیا تو ان سے گوارا نہ ہوا مخالفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایزہ رسانی اس قدر کہ وہ واقعات پڑے اور سنے جائیں تو پڑنے والا بھی لرس جاتا ہے اسلام پہلے دن سے ہی دہشت کردی کا نشانہ رہا ہے اسلام تو سلامتی کے لیے امم دینے کے لیے خرابیاں دور کرنے کے لیے اعلان نبوت کے بعد مسلمانوں کو اتنی آزادی نہیں تھی کہ سر عام نماز پڑھ لیں جو افراد مسلمان ہوئے ان پر تشدد اور ستمکیشی ترہ ترہ سے ہوتی رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دارِ ارقم میں جمع ہونے والے افراد کو دین سکھا رہے ہیں سید الشہداء ام رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے ادھر ابو جہل نے تمام قبائل کو بلا کر ایک میٹنگ رکھی دار الندوہ میں اس نبی کا دین پھیلتا جا رہا ہے کیا کیا جائے رشتہ داریاں ہیں کوئی ایک قبیلہ اگر ہوتا ہے تو پھر قبائل کی جنگ چڑھ جائے گی ہم سب کو متفقہ موقف اختیار کرنا پڑے گا پورے کانسنسس کے ساتھ تجاویز لی جا رہی ہیں شیطان شیخ نجدی کی شکل میں دار الندوہ آیا انہوں نے اس سے پوچھا بھی تم کون یہ تو ہماری نیجی میٹنگ ہے اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں شیخ نجدی ہوں ابو جہل نے ویلکم کیا اور کہا آپ کی کیا رائے ہے اس نے معاذ اللہ معاذ اللہ قتل کا مشورہ دیا ابو جہل نے کہا بس یہ فیصلہ ہو گیا مگر مسئلہ تھا کہ یہ کام کرے گا کون کہا جاتا ہے ستائیس برس کی عمر جوان بلند قامت پھرتی اتنی کے دونوں ہاتھ یکسا قوت سے حرکت کرتے وہ نوجوان جو دوڑتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے نام تھا عمر بن خطاب سینہ ٹھونک کر کہا یہ کام میں کروں گا تقدیر مسکر آئی کیونکہ اسے ایک رات پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہِ الہی میں دعا کر چکے تھے ابنِ ماجہ حدیث موجود اللہم اعزل اسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ کا لفظ ہے خاص طور پر ان کے نام لے کر کہ یا اللہ عمر دے دے اور اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما زبانِ رسالت ماہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا ہو چکی تھی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا تھا ادھر عمر کو اپنی جوانی پر اپنی قوتِ بازو پر بڑا ناز تھا تلوار لی گھر سے چہرے پر یہ غصہ ہے اس مکان کی طرف چلے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے راستے میں نائیم بن عبداللہ ملتے ہیں مسلمان ہو چکے ہیں اور جو کوئی مسلمان ہو جاتا ہے اسے اللہ کے نبی سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ پوری دنیا ایک طرف اور ذاتِ مصطفیٰ ایک طرف یہ ایمان کا خاصہ ہے کیونکہ محبتِ رسول ہی ایمان کی جان ہے اور محبت اس سے ہوتی ہے جس میں خوبیاں ہوں میرے نبی جیسی خوبیوں والا کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے نائیم نے پوچھا کدھر جا رہے ہو عمر بن خطاب جواب دیتے ہیں تو میں تھوڑی دیر میں معلوم ہو جائے گا میں کدھر جا رہا ہوں اور کس ارادے سے جا رہا ہوں میں وہ لفظ چونکہ دوہرانہ نہیں چاہتا اس لیے دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہوں حضرتِ نائیم بن عبداللہ نے کہا تم اس نبی کے بارے میں جو ارادہ رکھتے ہو تم ان سے کیا الجو گے تمہارے اپنے گھر میں اس نبی کا دین پہنچ گیا ہے تمہاری بہن فاطمہ اور اس کے شوہر مسلمان ہو چکے ہیں تمہارے بہن اور کوئی دور نہیں ہے پپڑوس میں تمہاری بہن کا گھر ہے جا کر دیکھ لو اس وقت بھی وہی کلام پڑھ رہی ہے جو اس نبی پر نازل ہوتا ہے عمر بن خطاب کے لیے یہ معمولی بات نہیں تھی میری بہن مسلمان ہو گئی ہے تقدیر انتظام کرتی ہے اسباب بناتی ہے رخ مڑا بہن کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی یہ تو وہی کلام ہے جو اس نبی پر اترتا ہے دروازہ کھٹ کھٹانے کی بجائے ایک دروازہ کھولا ٹھوکر مار کے اندر داخل ہوئے جو پڑھا رہے تھے وہ ایک طرف ہو گئے چونکہ اس وقت کاغذ نہیں تھا چمڑے پر کھال پر چھال پر قرآن لکھا جاتا تھا بہن نے وہ اتنا حصہ محفوظ کیا عمر بن خطاب نے بہنوئی کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا جوان تھے قوت والے تھے مار رہے ہیں کیا جرم ہے کوئی بات نہیں کلام نہیں آتے ہی مارنا شروع کر دیا بہن بیچ میں آئی یہ کیا طریقہ ہے گھر میں آتے ہیں سلام کرتے ہیں احوال پوچھتے ہیں آتے ہی تم اپنے بہنوئی کو مار رہے ہو ماجرہ کیا ہے غصہ تو بہن پہ تھا بہنوئی کو چھوڑا بہن کو مارنا شروع کر دیا سنف نازک جوان بھائی کی مار آنکھوں سے ناک سے آنکھوں سے آنسو ہیں ناک سے کون گھوسے لگ رہے ہیں مکے لگ رہے ہیں ایسے میں بہن کے موں سے ایک بات نکلی بھائی اس لیے مار رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے تو سنو مار مار کے جان نکال سکتے ہو ایمان نہیں نکال سکتے عمر بن خطاب کے لیے یہ زندگی میں پہلا مرحلہ تھا کہ وہ بہن جس نے کبھی آنکھ اٹھا کر بات نہیں کی تھی ایسے اعتماد والے لہجے میں ایسا جواب دے رہی ہے یہ نبی کر کیا دیتا ہے جو اس کا کلمہ پڑھ لے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے ان کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے اس جملے نے اثر کیا میں جب آیا تو تم کچھ پڑھ رہی تھی کہاں ہے وہ کلام ایمان والی تھی اس نے صاف کہا تم اس کو چھو نہیں سکتے یہ ایمان کی غیرت کا تقاضہ تم پاک نہیں ہو اس کو صرف پاک چھو سکتے ہیں کہ چھو نہیں سکتا سن تو سکتا ہوں ہاں آج مزہ آئے گا میں جب سے مسلمان ہوئی ہوں پانی سے وضو کرتی تھا آج تو میں نے اپنے خون سے وضو کر لیا ہے قرآن پڑھنے کا لطف تو آج کچھ سوا ہوگا سورہ تاہا کی ابتدائی آیات تلاوت کی عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے بہن نے دیکھ لیا کلام پاک کا اثر ہو گیا ہے وہی بہن دیکھ رہی تھی کہ عمر رو رہا ہے اور اس کی مو سے نکل رہا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدقہ واری جا رہی تھی کتنے اچھے ہو بھائی مسلمان ہو گئے ہو یہاں علامہ اقبال مسلمان عورت سے مخاطب ہوتے ہیں تمید آنی کہ سوزے قیراتے تو دگرگوں کرد تقدیر عمر اے خاتون اسلام تیرے قرآن پڑھنے میں کتنا اثر ہے عمر جیسے جوان کی تقدیر بدل جاتی ہے کتنی اچھی تھی وہ مائیں جن کے گھروں میں صبح قرآن کی تلاوت سے ہوتی تھی کتنے اچھے تھے وہ بچے جو اپنے دن کی ابتداء قرآن سے کرتے تھے آج ہم نے کلامِ الٰہی پڑھنا چھوڑ دیا ہے کاش ہماری خواتین اس طرف توجہ کریں ان کی ایک عمل سے اس ایک نیک عمل سے پورے گھر کا محول پاکیزہ ہو سکتا ہے اچھا ہو سکتا ہے تلوار ہاتھ میں ہے حضرتِ عمر اس مکان کی طرف جا رہے ہیں دریچے میں سے کسی نے دیکھا عمر آ رہا ہے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرتِ حمزہ بولے آنے دو اگر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو اچھی بات ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دوں گا ادھر ابو جہل انتظار میں تھا کہ عمر بن خطاب کیا ہے اور اس کو بڑی امید تھی اس جوان سے وہ ایک ایک سے پوچھ رہا تھا تم نے کوئی خبر سنی لوگ پوچھتے تھے کیا خبر کہنے گا نہیں کوئی بات ہونے والی تھی اس کو انتظار تھا میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دعا کر چکے تھے حضرتِ حمزہ کا جواب بھی میرے آقا نے سنا فرمایا میں جانتا ہوں عمر کس ارادے سے آ رہا خود دروازے پہ تشریف لائے دروازہ کھولا سامنے فاروقِ آزم ان کے سینے پہ ہاتھ مارا فرمایا کس ارادے سے آئے ہو عرض کی حضور آپ پر ایمان لانے آیا صحابہ نے حضرتِ عمر کے اسلام کی خوشی میں تکبیر اور رسالت کے نعرے بلند کیے مکہ کی پہاڑیاں گونچی حضرتِ عمر مسلمان ہوئے ان سے پہلے انتالیس تھرٹی نائن افراد مسلمان ہو چکے تھے حضرتِ عمر چالیس میں مسلمان تھے مسلمان ہوتے ہی عرض کی حضور ہم حق پر ہیں تو پھر چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں آج ہم کعبت اللہ میں جاکے سر عام نماز پڑھیں گے ابو جہل تو خبر کا منتظر تھا ادھر دیکھا تو فاروقِ آزم تلوار لیے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ کعبت اللہ میں آ رہے ہیں اپنی تلوار کعبے کی دیوار سے لگا دی اور کہا سن لو مکہ والو میں عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا ہوں جسے اپنی عورت بیوہ کرانی ہو اپنے بچے کو یتیم کرانا ہو میرے سامنے آ جائے ابو جہل کی امیدوں پر پھر ایک مرتبہ پانی پھر گیا حضرتِ فاروقِ آزم مسلمان ہوئے فرشتے آئے جبریلِ امین نے آکر عرض کی حضور حسمان کے فرشتے بھی حضرتِ عمر کے اسلام لانے کی خوشی منا رہے میں ان سب کا نمائندہ بن کر مبارک بات پیش کرنے آیا ہوں اندازہ کیجئے کہا جاتا ہے کہ مرید لفظ ہے اس کے معنی چاہنے والا مراد اس کو کہا جاتا ہے جس کو چاہا جائے یہ جملہ مشہور ہے کہ باقی تمام صحابہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہے اور حضرتِ عمر مراد ہے کیونکہ آپ نے ان کو چاہا اللہ سے مانگا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ذرا دیکھیں نبی نے چاہا اور فاروقِ عاظم کیسے بنے جس دن سے وہ اسلام لائے اس دن سے اسلام کو غلبہ اور عزت ملی یہ سب برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ذریعہ ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں لاتھی ہو تو لاتھی کام خود سے نہیں کرتی آپ کا ہاتھ کرتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی لاتھی ہے جس راستے سے گزر جاتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے یہ سب برکت وہ خود کہتے ہیں کنتو عبدوہو وخادموہو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی اور خادم بھی عبدوہو کا لفظ کنتو عبدوہو وخادموہو لفظ عبد کے معنی غلام بھی ہوتے ہیں حضرت عمر خود فرما رہے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی ان کا خادم بھی اور وہ حضور فرما رہے ہیں ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما پھر یہی حضرت عمر ہے جو کہتے ہیں اسلام ہماری عزت ہے ان کو پہچانیے یہ تاریخ اسلام کی وہ شخصیت ہیں جن پر تمام مسلمانوں کو فخر ہے اسلام اور مسلمان ان پر فخر کرتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار ان کے پیارے یہ ان کے قبول اسلام کا واقعہ میں نے بہت مختصرا آپ کے سامنے پیش کیا موسیقا موسیقا موسیقا